السلام علیکم پاکستان ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی تقریر پر ہم نے بات کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ کیسے انہوں نے امیر غریب کے فرق کو ختم کرنے کے لیے جو حکومت کوششیں کر رہی ہے تین بڑے علانات کیے گئے ہیں سوا کروڑ خاندانوں کو انشاءاللہ تعالی سبسیڈیز ملیں گی ان کو گھی آٹا دال چینی سستے ریٹس پر ملے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن سے اس کے بعد جو بغیر سود کے کرزے ملیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے نوجوانوں کو کامیاب پاکستان پروگرام کے ذریعے کہ وہ اپنے کاروبار کر سکیں وہ اپنا روزگار کا سلسلہ بنا سکیں انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے کہ جہاں پہ بینک آپ کو سانس بھی نہیں لینے دیتا سود کے بغیر وہاں پہ بغیر سود کے کرزے حکومت انٹروڈیوز کر آئے تو یہ بہت خوشائن بات ہے ماشاءاللہ یہ ہے پریکٹیکل اسلام یہ وہ بات ہے کہ سود سے اگر اللہ تعالی کو سخت یعنی ایک چیز بری لگتی ہے تو ہم اس سود کو ختم کریں اور تیسرا بڑا اعلان یہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی دیسیمبر دوہزار اکس یعنی اس سال کے انٹ سے لے کر انشاءاللہ تعالی مارش دوہزار بائیس تک پنجاب کے ہر خاندان کو دس لاکھ روپے تک کا مفت علاج ملے گا انشاءاللہ تعالی جس طرح خیبر پختونخواہ کے ہر خاندان کو ابھی بھی مل رہا ہے دس لاکھ روپے تک کا مفت علاج ہارٹ سرجری جو اتنی مہنگی ہوتی ہے جس میں ایک خاندان کی پوری پوری سیونگ ساری زندگی کی نکل جاتی ہے وہ بھی مفت ہو رہی ہے خیبر پختونخواہ میں ماشاءاللہ یہ تو چیزیں ہیں لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ جس نے اچھی چیز نہیں دیکھنی اچھی چیز دیکھ کر بھی اس نے بری بات ہی کرنی ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں اس کو بغز عمران خان کہتے ہیں اس بیماری کو اور یہ کچھ صحافیوں کو لہا کے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے ساری زندگی کا جو ان کا کریئر جو ہے وہ جو سپین کرتا ہے over 20 years 15 years وہ اس کو دعو پر لگانے کے لئے تیار ہیں and they're perfectly okay with it so آسمان شرازی صاحبہ نے ایک بہت ہی نیچ چھوٹی اور گھڑیا حرکت کی ہے عمران خان صاحب پر بہت ہی ذاتی لیول کا انہوں نے حملہ کیا ہے اور اس امید میں کہ پچھلے دنوں میں جو ایک confusion اور ایک misunderstanding create ہو رہی تھی کوشش کی جاری تھی create کرنے کی فوج اور عمران خان کے درمیان وہ اس پہ بھی تھوڑا سا کھیلنا چاہ رہی تھی لہٰذا انہوں نے بیوی سی اردو میں اپنا column چھپوایا جی title رکھا کہانی بڑے گھر کی اور اس میں پھر انہوں نے بہت ہی ذاتی نویت کے نیچ اور گھڑیا حملے کیے وہ ذرا آپ کو بتانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو میں ذرا نواز شریف صاحب کی آسمہ شرازی صاحبہ سے ٹیلی فونے گفتگو ذرا تھوڑی سی ایک سنوا ہوں جس میں نواز شریف صاحب ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسے میرے حق میں راہ ہموار کرنی ہے ذرا سنتے جائیں کہ نواز شریف صاحب کی اور آسمہ شرازی کی کیا گفتگو ہوئی یہ سن کے پھر ہم واپس آتے ہیں اور پھر ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو یہی سے آگے بڑھاتے ہیں لیکن 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 اگر لیکن اگر آپ کا چینلنج چلا دیتا تو چل جاتا یہ ستر سالہ تاریخ ہماری بدلنی چاہیے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ پھر تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ آپ سٹینڈ لیں اندازہ کر سکتی ہے میرے بتانے کی میں خیال کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ فلائٹ جو کہ عام طور پر کبھی ڈلے ہوتی نہیں ہے وہ ڈلے ہو گئی ہے اور پھر ہم اپنا بلکل تیار بیٹھے تھے جہاز پہ سوار ہونے کے لیے اور ابھی اچانک پتہ لگا کہ یہ گھنٹا ڈلے گھنٹا ڈلے ہو گئی تو یہ بھی ایک سوال ہے ایک سوالیہ نشان ہے تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اب جب بدلنے کا وقت آیا ملک کی تاریخ بدلنے کا وقت آیا تو پھر میڈیا جو ہے وہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جی تو میڈیا ذرا پیچھے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے جی ملک کی تاریخ بدلنے کا وقت ہے آسمان شراجی صاحبہ کی آواز شاید تھوڑی زیادہ کلیر نہیں تھی تو میں آپ کو خویقلی بتا دوں کہ نواز شریف صاحب بیسکلی ان کو فرما رہے ہیں کہ جو میں نے بات چیت کی ہے وہ ٹی وی پر چلنی چاہیے میں نے جو ریاستی اداروں پر حملے کیے ہیں ان کا کہنے کا مقصد دیتا ہے جو زہر اگلا ہے میں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف چونکہ وہ اب میری کرپشن میں میرا ساتھ نہیں دے رہے اور باجوہ صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ میں عدالت کو بالکل کسی صورت بھی میں کیسے کر سکتا ہوں آپ ثبوت دیں آپ ان کو جو منی فیل مانگ رہے ہیں دیں تو یہ تب کی بات ہے جس پر نواز شریف صاحب کو بڑی امید تھی جن پودوں کو پانی دے دے کر درخت بنایا تھا جو صحافی حضرات وہ آج ان کے لئے کھڑے ہوں گے اور پرسائزلی یہی وجہ تھی جن صحافیوں پر نواز شریف اور زرداری نے محنت کی تھی اسی دن کے لئے کی تھی کہ کل کو خدا نہ خاصہ اگر اتصاب شروع ہو گیا تو یہ لوگ ہمارے ریسکیو کے لئے آئیں گے اور آپ نے پچھلے تین سال میں دیکھا کہ کس زبردست طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا اتنا تو نون لیگ والے خود ڈیفینڈ نہیں کرتے اپنی کرپشن کو اپنے لیڈرز کی کرپشن کو پیپلز پارٹی والے نون لیگ والے جتنا چند صحافی حضرات کرتے ہیں کیوں کیونکہ ظاہری باتیں ان کا سیدھا سیدھا انٹرسٹ ان کے ساتھ جڑا ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے حق میں جس طرح میں بات کرتی ہوں کہ جی وہ اماندار ہیں وہ انیسٹ ہیں ہاں غلطیاں ہیں گورنٹس ایشوز ہیں مہنگائی ہو رہی ہے جس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے یہ یہ مسئلے ہیں جو غلط لوگ تھے کیوں نہیں ہم نے بالکل بات کی ندیم بابروں رزاک داؤت پہ آج بھی میں بات کرتی ہوں جو ان کے چند کرپٹ ناصر ان کے دائیں پائیں ہمیشہ ان پر بات کی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان اماندار ہیں تو پھر ہمیں بھی الٹا یہ لوگ تانے دیتے ہیں کہ دیکھا تم بھی یہاں لفافہ ہو کیوں کیونکہ یہ تصوریں نہیں کر سکتے اس بات کو کہ کوئی صحافی کسی شخص کی امانداری کی وجہ سے ہول ہارٹڈلی آنس طریقے سے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اماندار ہے یعنی ان کو پتہ ہے کہ تعریف تو ہوتی ہی جھوٹی ہے اور وہ پیسے لے کے ہی ہوتی ہے تو یہ ان کے حالات ہیں اور ابھی عمران خان صاحب پر جو ریسنٹ اٹیک کی ہے آسمہ شرازی نے بہت ہی کھٹیا اٹیک کی ہے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہانی بڑے گھر کی جس میں فرماتی ہیں کہ اور پنچ لائن ٹوٹر پر اس آرٹیکل کو پوسٹ کرتے ہوئے خود لکھتی ہیں کہ اب کالے بکرے سرے دار چڑھائیں یا کبوتروں کا خون بہایا جائے پتلیاں لٹکائی جائیں یا سویاں جب ہوئی جائیں معیشت یوں سنبھلنے والی نہیں جبکہ معیشت کے تقاضے تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں آسمہ شرازی کا کولم کہانی بڑے گھر کی جس پر نواز شریف صاحب کے حمایتی صحافی مبشر زیدی میدان میں آگئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب کچھ کچھ ان کے کوٹرز میں بھی پھوٹ ہے اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ بسد احترام آسمہ درزہل الفاظ صحافت کے زمرے میں نہیں آتے حیران ہوں کہ بی بی سی اردو نے کیسے اس تحریر کو چھپنے دیا اور غریدہ فاروقی بھی بلا وجہ کی وہ تنقید ایک لے کر آئیں کہ جی امران خانے جو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تقریب کی ہے اس میں انہوں نے اپنا ذکر زیادہ کی ہے حالانکہ ذکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیی تھا اور اس میں کوئی سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی تو انہوں نے پھر بھی اپنی کارکردگی اور اپنی سیاست پہ بھی بات کی ہے تو پہلے میں غریدہ فاروقی کی جو عجیب سا ان کا ایک اعتراض تھا اس پہ بات کرتی چلوں کہ ظاہر ہے کہ وہ ملک کا وزیراعظم ہے اور وہ پہلا ایسا وزیراعظم ہے جس نے پاکستان کی یوت کو پاکستان کی نوجوان نسل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھنے پر لگایا ہے یہ پہلا ایسا وزیراعظم ہے جس نے آٹھویں نومی دسویں کلاس کے سلبس میں کریکلم میں شامل کروایا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانسپٹ جو کہ پہلے صرف باتوں کی حد تک ہوتا تھا اب پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جرنی آٹھویں نومی دسویں کلاس جو کہ اچھا امپریشنبل ایج ہوتی ہے بچوں کی اس میں بچوں کو پڑھایا جائے گا تاکہ ان کو ایک فیر آئیڈیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور بات تو ٹھیک ہے کہ مسٹر چپس کو پڑھنے سے یا جو آپ کی اگر ونسٹن چرچل کی آپ نے تاریخ پڑھنی ہے یا آپ نے جرمنی جپان یا دیگر جو یورپین کانٹریز ہیں ان کے ہیروز کو پڑھنے کی بجائے پہلے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اور پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انسانیت کا دل جیتا کیسے کفار کو مسلمان کی اپنے کردار اور اپنے اخلاق کی قوت سے ماشاءاللہ اللہ کی مدد سے تو یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ ظاہر ہے کہ اب ان کو نظر آتا ہے کہ عمران خان اس چیز پہ وعدہ کر کے آئے ڈیلیور کر رہے ہیں ماشاءاللہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں میریٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ادارے بھی آج اتنے طاقتور ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کہ شہباز شریف بالکل تیار کھڑے ہوتے اور ان کو ائرپورٹ پر روک لیا جاتا ہے کہ آپ کا نام وچ لسٹ میں ہے وہ جو نیاب کی وچ لسٹ میں تھا ہوتے تو پہلے بھی بڑے بڑے نام تھے لیکن روکنے کی کسی کی جورت نہیں ہوتی تھی کیا وہ دور تھا کہ مریم اور ان کے خیر سے ان لوگوں کے جو خاندان کی پیشی تھی مجھے آج بھی یاد ہے پینما کی ایک پیشی تھی جس میں مریم نواز کو ایک لیڈی پولیس آفیسر تھی اس نے اس خاتون نے سلوٹ کیا تھا ایک ایسی خاتون کو سلوٹ کر رہی ہے پاکستان کی پولیس آفیسر جو کہ خود کرپشن کا حساب دینے کے لیے آئی ہے تو آپ اندازہ کریں اس ملک کی اخلاقی گراوٹ کا کہ کس قدر ہم اخلاقی پستی میں گر چکے تھے جو کہ اب اللہ کا شکر ہے اداروں میں بھی کانفیڈنس آیا ان تین سالوں میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب سوال کیا جا سکتا ہے جہاں پر سٹنگ منسٹرز کو آپ اڑا دیتے ہیں اس بات پر کہ آپ پر کرپشن کا الزام لگ چکا ہے جہاں پہ جو حکومت میں ہوتے ہوئے لوگوں کا اتصاب شروع ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی چینج ہے جو عمران خان لائے ہیں جہاں تک بات ہے آسمان شرازی صاحبہ کی میں نے آپ کو یہ آوڈیو کلپ اسی لیے سنوایا کہ آپ کو پتا چلے کہ کیسے نواز شریف ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور شہباز گل نے بلکل درست بات کہی کہ مریم کی کہانی آسمان کی زبانی باتیں کرتی ہیں کہ یہ تو جادو ٹونے کرواتا ہے یہ تو یہ کرتا ہے جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں اور پھر جب ان کی اپنی چیزیں سامنے آئیں تو پتہ یہ چلا کہ جو عمران ریاض خان بڑے قابل صحافی ہیں آج تک ان کی کوئی خبر باؤنس نہیں ہوئی بڑی محنت سے اپنی صحافت کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک خاجہ سرا پیر ہے مریم نواز کا جنہوں نے ان کو یہ سٹیل کا گلاس تھما رکھا ہے جو سٹیل کا گلاس تھامے مریم ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں اور بقول عمران ریاض خان کے ان کے پیر جو خاجہ سرا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ گلاس تھامی رکھیں گی تو آپ کی مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی یہاں پر آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھلے عمران خانوں مریم نوازوں زرداریوں نواز شریفوں کوئی بھی ہو یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کن کی محتاج ہے پوری کائنات آپ سٹیل کا گلاس پکڑ لیں شیشے کا گلاس پکڑ لیں آپ کسی کاغذ کو گلے میں باندھ لیں آپ کسی دھاگے کو گلے میں باندھ لیں آپ کچھ بھی کر لیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہاں وقتی طور پر اگر کوئی نقصان کرتا بھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود زامن ہے اپنے بندوں کی حفاظت کے اور جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر مضبوط رہنے کی توفیق میں آمین اور ہم اپنے اللہ کرے کہ ہر دن ہر آنے والا دن ہمارے ایمان میں مضبوطی لائے انشاءاللہ تو آسمان شرازی صاحبہ کو اپنے اس غلط رویہ کی نظر سانی کرنی چاہیے اور عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے اس غلط بات پر بہت ہی گھٹیا بات کی ہے انہوں نے اس پر جتنی ہی مضمت کی جائے وہ کم ہے اب تک کیلئے ناظرین اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ وال